شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجروال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وارس کی تصدیق لبیبہ جناسپتال میں زیر علاج ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چامیرہ بازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرول کی ایجنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں جل گئی ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹہ کی جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا سامان جل کر را رمضان الوارک سے چھ ہفتے قبل مہنگائی دھماکہ ریلیف تو درقنار دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لکے اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خردنوشت اور از خود مہنگی کر دی دلماش میں تیس روپے فی کلو اضافہ بیسن بارہ روپے دال چلہ پندرہ روپے دال مسور تیرہ روپے مہنگی سرخ مرچ دال مونگ کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ کوشبہ مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے لگی دخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ولا امتیاز ٹریک ڈاؤن کا حکم وزیر علی پنجاب عثمان بوزدار کی صبائی وزراء سے طویل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مصنوع مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کا روئی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے میاں اسلام اقبال کو ذمہ داری تفریز وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مصنوع مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و قرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا تبدیلی آگئی ہے کاروبار بند ہیں معیشت تباہی کے دہانے پر ہیں حکومت الیکشن کمیشنر کے تائناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بروقت تائناتی نہ ہوئی تو معاملہ کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو اپوزیشن یاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشن ایکشن پلان پر بعد ایوان میں ہوگی سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کے ایکشن کے بعد ری ایکشن ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا بڑا اعلان تنخواہوں میں اضافے کے بل پر عمل درامت روکنے کا فیصلہ میں نہ مانوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی نا انا برقرار مال روڈ پر دھرنا چوتھے روز میں داخل مطالبات کا نوٹفیکشن ملنے تک فیصل چوک سے اٹھنے سے انکار تیسے روز دھرنے میں سیاسی رنگ بھی چمکنے لگا سمینہ خالد گھرکی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی فیصل چوک آمد ہیلتھ ورکرز سے اظہار یکجہتی سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ قوتین جیسا ہی سلوک کیا جائے تمام مطالبات مال لیے تو پھر مزاکرات کس چیز کی ہیلتھ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں وسیر صحت کا دو ٹوک موقف کہا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں تجربان وزیر اعلیٰ شہباز گل بھی میدان میں آگئے دھرنے میں شریک دو خواتین سیاسی ازائم رکھتی ہیں ان کے مقالف سیاسی پارٹیوں سے تعلقات ہیں ملک ناجائز مطالبات ماننے کا متحمل نہیں ہو سکتا مستقل کرو الانس بڑھاؤ سیکیٹیریٹ کے واہر اسادزہ کا احتجاج حکومت کو مطالبات پورے کرنے کے لیے اٹھائیس مارچ کی ڈیڈ لائن ادم منظوری پر سیکیٹیریٹ ٹوک میں دھرنے کا اعلان یکم اپریل سے کلاسوں کے بائیکارڈ کی دھمت کی ایک تنظیم کا احتجاج تو دوسری تنظیم کے مزاکرات پنجاب ٹیچرز یونین کے وزیر تعلیم ڈاکٹر برادراز کے ساتھ مزاکرات مطالبات کے ادم منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستائیس مارچ کو تمام ازلام احتجاج کا اعلان آل پاکستان سکولز اسوسییشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے داخلوں کی اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دھمکی رہائی کے ارمان آنسوں میں بہت گئے کالے چشمے سے لال دھوٹے تک کی سٹوری کا دی اینڈ غیر ملکی حسینہ ٹریسا کو منشیار سمگلنگ کیس میں آٹھ سال قید کی سزا سیشن کورٹ کی مجرمت کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر چیک موڈل ٹریسا رو پڑی عدالت کا فیصلہ حقائق کے برعکس قرار دیا شریک ملزم حفیظ چک کی بنیاد پر بری کسٹم حقام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہرینج مگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا سانے سائیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جوڈیشن کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکنی بنش نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جوڈیشن انکواری کرانے کی استدہ منظور کر لی کلین اینڈ گرین مہم کے بینرز اتارنے کا بھڑا ظل انتظامیہ نے پی ایچے میں سر جنگ پی ایچے نے اگاہی بینرز اتار دیئے کلین اینڈ گرین مہم متاثر ہو رہی ہے ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کا ڈی جی پی ایچے کو شکوے سے بھرا خط ڈی جی پی ایچے فیصل ظہور نے الزامات کی تردید کر دی کوئی بینرز یا سٹیمرز نہیں اتارے تمام بینرز سڑکوں پر موجود ہیں ڈی جی پی ایچے کا جوابی مراسلہ پنجاب انیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کی ادم فراہمی کے خلاف احتجاج کا معاملہ جمعیت کے کارکنوں نے وائز ٹرانسلر کے ایمہ پر تشدد کیا ڈاکٹر نیاز احمد کا جمعیت سے تعلق ہے ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر احتجاج کرنے والے طلبہ کی پریس کانفرنس ٹرانسپورٹ فنڈز کی مد میں طلبہ نے پندرہ کروڑ لیے مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں طلبہ کا الزام تشدد کرنے والے طلبہ کے خلاف قاروائی کا مطالبہ سانے موڑل ٹاؤن کی تحقیقات میں اہم موڑ جی آئی ٹی کی کوٹ لکور جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے تک پوچھ گج عوامی تحریک کے لوگوں کو موڑل ٹاؤن کیوں بلوایا گیا تاہر القادری کے وطن واپس آنے پر بندوبس کیا ہے یہ بات آپ نے کہیں خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکھیرہ کی تائناتی کی وجوہات بتائیں پتھور وزیراعظم سانے موڑل ٹاؤن کی غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ریٹائر اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپورٹ کی گئی نواز شریف کی طبیعت قراب آج کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہوں اور اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعائیں اور محبت کا شکریہ ادا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹویٹ پہلے مریم نواز بعد میں شہباز گل ٹویٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا آپ ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیراعظم شہباز گل کا جوابی ٹویٹ سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی کے لائی کا دورہ ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ جلاس منیجمنٹ اور سینئر ڈاکٹروں کے شرکت سبائی وزیر صحت کا پی کے لائی کو شوقت خانم ہسپتال کے طرز پر چلانے کا اعلان کہاں ڈاکٹر کے تحفظہ دور کریں گے باہر سے بھی ڈاکٹر لائیں گے غریب مریضوں کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے مفت علاج فراہم کیا جائے گا کلین این گرین مہم جاری سبائی وزیر صحت کی آسمین راشد نے گورنمنٹ میامیر ہسپتال میں پودا لگا کر شرکاری مہم میں حصہ لیا ڈپری کمیشنر سالیہ سعید نے لیورٹی میں پودا لگایا دیواروں پر پینٹنگ بھی کی سڑکوں کی کشاتگی میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے روٹ پر ایکوار کی گئی ارازی پر تعمیرات کے بلڈنگ پلین کی منظوری دردش سر بن گئی کمیشنر امارتوں کی سینکھڑوں درخواستیں التوا کا شکار ہونے کا انکشاف میٹرو پولٹن کارپوریشن نے تجاویز طلب کر لی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیسر بلال لاشاری کو کاپی رائیڈ سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بلال لاشاری نے خیر قانونی طور پر کاپی رائیڈ سیٹیفیکیٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موف کب اور طالبات اب باسکٹ بول گیمز میں بھی مہارت دکھائیں گی آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کی تیاریاں زور و شور سے جاری باسکٹ بول ٹورنمنٹ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیوں کی اٹھارہ لڑکیوں کا انتخاب